بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الہجت ابن الحسن سلواتکا لہوالا ابائے ہی فی عز سات و فی کل سات بھلیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عیل حتت اس کے ناہو ورزا کا توان و تمتے اہو فیہا طویل یا کاش فلکر بے انوجل حسین اکشف کر بی بھکر بل مومنینا بے حق اخی کل حسین یا یبل فضل العباس علیہ السلام رب سلیعلا محمد بھال محمد حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا عجیب اپروچ ہے اکل دی چھوڑے دا کہنوں پہ ہے تے دامن کہن دا پہنے پہن دے جنگ دی درتی ہے انہا بریقیاں نو سمجھے دے ہو حیدر میرے پیردن نائی کی رسوڑے حیدر یہ پہلے میں نا ہوں دا چاہے جنہوں چھوڑی بتائیں حیرتیں عجیب باتیں حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا میں شرم خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا اگر قرآن گال ملتی ہو سابر کیا بات توڑ گیا منی ہے میں شرم انشاءاللہ خود کہے گا انہاتھ ملے کہ اچھا نہیں کیا ایک لفظ ہے تو ایک ان پہ انہ دی ونڈ بکنی ہے خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا آدھا پیا تو ان پہ تو ان پہ کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا اللہ اکبر سارے مذہب دیا ساسی نبی کہنے جن کو نبی منوائے من جن تو دوری اختیار کیتی دورو عظمت سربر کونین تے اچھی سلوات پڑھو زندگی درازوں نے ذکر جو سونے ہیں مالکندے بہت سونے سونے مدہ خان بہت پیارے پیارے مدہ خان بہت کمال ڈیفٹی پیش کر گئے تجھو سونے ہی کمال ہیں جن آپ دی سماتی مالک سلامت رکھے عمر کرو ابتدائے کمنات تو کریے چاہے حامد اترائے فضیل دے انداز ہیں حامد اندی تعریف نات اندی محبوب دی تعریف کہ کسیدہ علی تے علی تی پتران دی تعریف ایک نات جڑیے سال پڑھئے اوہ میرا دل چاند ہے اوہ دے چاند موتی اوہ دیا چاند کلیا میں حضور دی نظر کر رہا سلواتیں پڑھو جویں نبی دی ناتیں پڑھنی چاہیتی ہے سلام علی اللہ محمد محمد لجبال لجبال کون سوڑا آیا سوڑا آیا سوڑا آیا تعریف تعریف ہر کوئی کرتا ہے لیکن سوڑے شیعہ دے ممبر تو اوہ فضیل دا لیول ویک اور میار ویک لجبال حسید نا چاندی تھی نا سونا تھا اے تیروں نصیب ہووے ہیں شیعہ تو نات سوڑا وہ دیکھ مارفتہ میار ہو سنی اے میار چنکہ نہیں لگتا تیروں ناتے سرورے کونے اندہ اے میار یہ ایک انہوں تھوڑا چیک تکا رہے الحمدللہ عام جیاں حسین ہووے نا تا شیعر پتہ نہیں کتنے لفظ سنے دینا کدی خوشبو نال تشبیح کدی چند نال کدی پھول نال تے تعریف کرنی ہووے حسنِ حقیقی دی حسنِ اول دی حسنِ عالم دی تا قرآن نواز تائی پھر الفاظ بھی بابوزو عمل الفاظ بھی بیاری عمل اکیو عمل اگر غور کرے تل میں پاک تی کا سامے بہت دید پردے میں چہیدہ بچے رائے تا قرآن نواز تائیدہ بچے رائے میرے سنے پھر آوا ہو اشیان ناتے پہ داد رہنے میرا مولا میں بزبلا کرا مالک زلامت رکھے جہندے ہوتے مصر دی ایک دنیا دار خاتون فریفتہ ہو بے ان کو جناب یوسف نبی یادن اگر سو سیاد یہ جملہ کیوں ہا کھائی یہ شیر دینڈ ہے تنو پتہ لگ سی جو میں اس شیر دی تشریح ہے یہ جملہ کھائے مسلح بہتہ تید پردے میں چہیدہ بچے رائے بل لیل ہنگل فا بچے رائے بہتہ تید پردے میں چہیدہ بچے رائے بل لیل ہنگل فا بچے رائے جو رحمت بڑھ کے آیا ہے جو جوانو جو میرا بچہ کیا بات ہے بھائی بزرگان تے شانو بچانا جوانو تے بھی یاد پلند ہو گیا ہے تے شہری تا دستور ہے ظہور زندگی گزری ہے اس مالکہ تی عظیم نوکریچ قدی زاکریچ قدی عزداریچ مالک سلامت رکھے سابر ناظر میں ممبر اور تمام میرے شہر سنی بھائی شہری تا دستور ہے ہم تو ہوئے نہ تو ہوئے کسیدہ ہوئے لیکن سفر پلندی دا ہوئے پہلے تو اگلی ستار افت دیا ہوئے اگر فت دے تو سماتا ہوں چیاکار لیکن نبی آدہ زردہ آج آدہ لیکن سرکمہ جتائی میرا آج آدہ ہے میں کتنی دوار رہی میں دھوکو آج کانے رسول ہماردہ ثبوت اے ہوندہ ہے زبانی نہیں میں بڑھ آشک رسولہ زبانی نہیں ان حق بڑھ دے کہ نبی دا فضیلتہ لیولی سنوے تا گساماتا مارفتہ مقامی اچھوے ایک نبی آدہ زردہ دیا دے نظر اجتائی میرا آج آدہ ہے ایک نبی آدہ زردہ دیا دے نظر ملنگا رہے جائیں کسی آتی سطر قیام نہ لینے یار حسینہ دے نانے دی نہ لینے بات کر رہے ہیں بڑھ آدہ ہے بڑی میرے بانی کوئی علاقے دا ایم پی اے میں نے کہنو دعوت رویت چاہنا تو بندہ رسیندہ بات دا ہوں دے میں نو بھئی ایم پی اے بسا بولا ہے وقت وزیر ہوئے وقت وزیریالہ ہوئے تو بندہ جگہ سے گر رسیندہ ہے کہ میں نو فلان سیب بلوائے میں اتتا دافتیاں اگر سیر چاوے تا شیر دا خوبصورت نتیجہ بیکھے ایک نبی آنا سر کا آج آگے ایک نبی آنا سر کو اجدائی میرا آگے آگے جت اجدائی نہیں دارین گئی اتھر دینا لین گئی ایک خالق خود سجوایا ہے اچھا تیمی لارد منایا ہے یا حالی جاند اور ستارے زیارت کو آ رہے ہیں جاند اور ستارے زیارت کو آ رہے ہیں آمد مصطفی کی یوں بات بڑھ گئی پہلے قرآن نے آکر نور احمد کو جو دیکھا سورج کی ساری روشنی کی مان بڑھ گئی زندگیوں نے مالک سلامت رکھے جناب دا شرکت دیسا لفظان دے سورت اچھ ہو گیا دل دا ایک ہون دے ہدیہ اور بھئی نچوڑے نتیجہ پوری اسے ہون تک دنا دا داد پہلے بھی تجھا کمی نہیں رکھی واللہ بلہ خوش آمد نہیں بھئی تو نے دیر تو مسلسل ذکر سوڑ رہے ہو لیکن کوئی رتی برابر تُسے تھکا وڑتا ازار نہیں کی تا اس علاقے آلے ہو اہل سنت دیکھ جملہ اس شیر دی بیس بڑھ رہے ہیں ربی اللہ بلی جسو کے ہر جگہ تے یہ موضوع ہوندیں کلپ میں سنت دا پہ ہم کہ اہل سنت تقریر پہ کر دے تیرے سالت ہم آپ تے بول رہے ہیں کہ کہیں بے چاہ کے کہ علامہ صاحب ذرا تقریر پوری کرنی ہے سیرت رسول وہ پوری پڑھنی ہے آدھے جب پوری پڑھنی ہے تا بچ علیوی آسی جب پوری پڑھنی ہے تا کچھ ہستیاں بچ ہور بھی آسن لوگ آن چونکہ ہر دی مارفت تے اہل تشیعہ لی نہیں ہوتی نا اسے دا میں سنڈ سنڈ کے تے مارفت دا سارا بچہ بھی کہ منزل تے بیٹھوند ہے قرآن دی کا سام ہون اے نکتہ ذہن ہے جو رسول دی بات اگر پوری پڑھنی ہوئے تا بچ کون کون آن دا ہے یا آمنا چاہی دا ہے تا جب پڑھنی ہے انھ سنڈا نبیدی سیرات موسیقی اے وچلی پیڑ بلکو ٹھیک مہربانی حضور لو جی ایک بڑا مشہور اعتقاد ہے یعنی مشترک ہے اختلاف ہی نہیں شیعہ تے سننی ہو دیو تے کٹھیں کہ نبی دہ سایہ کوئی نہیں بابا نور جو آئی تنبی دہ سایہ کوئی نہیں لیکن میرے عزیز ایک لکھنہ لے عرفان ملتان تو بائی شوقت رضا دے شگر اس آکھے ٹھیک ہے سایہ کوئی نہیں اعتقاد تہے لیکن اس شہرانہ رنگج ایک خور زابی ہے تو ایک بات لکھ چھوڑی ہے نہیں جبابیں جگہ نبی پالے ہے کافی جے تو آہ دے دو بلی پالے ہے گرد بابے نے جگہ نبی پالے ہے کافی جے تو آہ دے دو بلی پالے ہے جت پاک نبی پالے ہے جگہ حضرت مران ہے جت پاک نبی پالے ہے جگہ حضرت مران ہے بے سائے سائے ہے جگہ ہے جگہ ہے جگہ نبی پالے ہے جگہ ہے جگہ تے ہی توجہ کرنی ہے بھئی مران سخی کو کوئی فرق نہیں پاؤندا مران سخی کو بانیان دا ایک حکم جڑا اس عزیز دوی کنٹریبیوشن ہے میرے پہچان کسی دن دو چار اس انداز دے انہ چوہ ایک کسی دے دا انہ انتغاب کیتا ہے تے چلو خوشش کر دیں کہ انہ دے حکم دی تعمیل ہو بزرگاں لکھا ہے حبیبے مزرگاں دیکھ ایک علام زندہ میں رکھے ہیں چونکہ انہ دے ایک وکھرا جہاں روحانیت ہے انہ دے ایک وکھرا جہاں میارے اولگین حبیبے خدا نے علی مرتضی کو ہے خیبر بنایا چھ میرے چھ میرے چھ بھی گھنٹے ہیں چون کیڑا ٹائے میں جڑ ٹائے میں کسیدہ میں نہیں پڑا سویری دے ٹائے میں پڑے لپا رہی پڑے لیکن ہی سویر سویر اب یہ دیراتے لئے پڑے ہی سویر سویر باویرونو سلوات بی چھانت لے پہنچو موسیقی 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 بہت عظیم مدخہ بہت ہی بڑے مدخہ جانی پہچانی شخصیت جیتے انہوں دے آمر نال میری داد گھٹا ہو توت میں بابا ایک قصیدہ تھو انہوں پتہ ہے اس قصیدہ تھی میری زاکریش کتنی اہمیت ہے صویرے صویرے لوگوں نے بابا جی شاید علی نشیہ ودا ہے نکتہ میں پیش کرتا انصاف تو کر علی خیبرچ پہنچے تے نبی نے ٹرنا شروع کی منظر میں بھی کھانا نہیں تے مارفت علی نظر تساں اتر رکھنی ہے نفسانے علی پہنچے نبی ٹرے علی لامر دہرادہ کیتا نبی رفتار بتائی علیہ کے باتشاہ میں توڑا تھا پہا فرمایا نہیں علی کوز رازن علی ویدہ تپے میرے سجک پے دیر ساری مخلوقیں کچھ نظارہ بکھا بڑے ہیں بچا کیڑا نبی رفتار بتائی بازو پھیلائے و جھولا تے دیدہ ٹکائیاں و ماین تک دی زبان ہلائی تے پہلا لفظ اداو یا ٹھہر جا منظر بڑا ہم نے علی بیٹھن زین تے نبی دی سوڑی زبانی سو لفظ تھہر جا تھہر جا اترنا نہیں ہے خدا لم یزل کا پیام آ گیا ہے رکھا بے پکڑ گئی رکھا بے پکڑ گئی اترے محمد یہ دیکھے زمانہ امام آ گیا ہے رکھا بے پکڑ گئی جبے جب لگایا بڑا ندفا آیا جبے جبے وائی آلی آجا چلو میں اگلا مصرافات بغیر تشرید پڑھنا تاکہ تھوڑا جہاں چیکنگ تا ہو جا ہوئے جیڑے ترائے پندے چپے ٹھل دیکھو آجاں چپرانیل یا اگلے مصرافات بغیر تشرید پڑھنا پہلا ٹھہر جا موضوع خیبار بغیر تشرید تاریخ تاک لبر کا ٹھہر جا نہیں بلکہ اٹھو سونے والو اٹھو سونے والو آجا بسو رہے ہو یہ سونا تمہارا ادا بن گئی ہے تاریخ تاکہ ادا بن گئی ہے تاریخ تاکہ سایا یہ پرکیف مندر خدا کی قسم یہ وضع بن گئی ہے فریدوں نے آخر خدا کے منی تو عدب سے جگہ آج سے علی دیان دیانو بہر بھائیانے آخیر ہو گئی بلا آخیر غربت دی آخیر ظلمان دی دردان بے قرآن دا جیڑا ایسا کوئی پڑے سارے بوں ڈکھے سارے بڑا درد بھرے دے سارے جوان چیرے بے کے اور اختتام تھے چونکہ امام مظلوم کربلا سید شہدہ بڈکھے میں نے دو لفظ سچ اجازت کر دیو تو میں آخا چاہاہ حسین دابوں سوڑا پترائی علی اکبر واللہ کسیدہ دی آخری لین تک میرا کوئی ذہن اس کوئی نہیں کہ میں کہہ بس کوئی جمعی منظور ہی ہوتی ہے نا مضمون نہیں پڑھنا جتھے جنازہ ہوئے جوانڈا اُتھے وینوں نے ظہور میں سمجھو دو وین پڑھنے جنازہِ علی اکبر تے شاباش شاباش وین پیو بھی کر دا ہے لیکن جڑے وین ماں کر دی ہے اسے واسطے تجڑا ملکان دا حکم ہے لفظ پیو دا تذکرہ نہیں ماں دے اینج رو وہ بڑھنی ماں ایدی وجہ روندہ تا پیو ہوئی ہے آئے بائی غجور باب سابیو راندے بیٹے ایدی بڑی سوڑی وانڈ کی تھی ہے کوئی تاؤں ہی نہیں ہوندی مندہ او دا نا چاہ کے چاپڑے او پیادا ہی بیو دے ماں دے روندہ فرق ہے کہ بیو روندہ صرف جنازے تے ماروں دیئے کپردیاں کندھان دائیں جڑے شبیر دی شبیر دی انتظار پورا دن کردے ہو اندھے سوڑنے دا چلو چونکہ بزرگاں ماما دے وینہ تو پہلے انہاں پیو دا وین پڑھا ہے تو میرا بھی دل آدھے کہ میں لازمی پہلے پیو دا وین پڑھا ضرورا چونکہ پتر علی اکبر جیہاں ہوئے پیرا شکشاہ لوٹیں ہالے پڑھ دے ہیں کہ جوان پتر دے ڈویں ہاتھ بڑھڑے پیو دے گالے چھے وہاں بڑی کمال ہوں دیئے زوار نظر جڑی زاکر دی منت تو نہ نکلے جڑی مالکہ دے ڈکھنال اندر تار ملے میں بڑا ممنونہ جنہ دی ہائے جگر چو خود نکلیں گا دے بعد شبیر دے سونے پتر دے دردے چھے کی اے اس رنگیں چھے بائیں اکبر دیا بابے دے گالے چھے مظلوم دے دو میں ہاتھ پتر دی کمرے چھے دے چہرہ علی اکبر دا مونڈے دیا مہربانی کیا بات ہے ان ان دے پتر دے چہرے دے نگاواں جڑے بڑھڑے پیو اس قیفیت انہوں قریب دوں اسے محسوس کر لیا بات یہ شام دے ٹائم جڑے بٹی سلطان آدھیان یہ بات کوئی ذاکریاں دے تا ٹائم ہی نہیں رہاں دے یہ تا بات مکان دے پنن دے ٹائم ہوں میں دو دو قدم تے نا پتر دی ڈاڑھی چھے آدھے اکبر خیمیاں دے وینیاں تا ہی چوپ نہ کریں بابا میرے بولانے جس کوئی تھالا فید ہے ام آمدن ہاں یہ دے پچھ راز ہے بابا کیڑا اکبر جڑی تینوں برکج پلین دی رہی ہے نا وہ سامنے دروازے تے انتظار ہے چھے میں اندھے نال وعدہ کر کے ٹورا آمی جیندہ ملے ساں اکبر تو چپ کر گئی ہو تو میں کوئی ٹور سکساں اکبر میرے نال بولیں دا جل جو میں بھیڑ نال کی تو اے وعدہ نبال ہاں تو ساں تھوڑے بندہ ہائے کیتے ہیں اکبر دیاں کوکاں ارشتے پہنچیاں ام آمدن میرے لال اس جملے تے تو اتنا کیوں رونا ہے بابا روما نہیں کسمت رو پیارونا تے اپنی بھیڑ نال وعدہ کی تے ہاں کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے چلو ساریاں مانا دے بہن تا ممکن نہیں بابا جی چونکہ آخری وقت ہاں بڑا سمال کے نوکری ہوئے کسی دہمتیان نہ ہوئے کہ مستور دے رستیچ کوئی لہ ویلہ نہ ہو بننے وقت نال ذکر پاک اختتام تے پہنچ بننے میں دارین قربان کر رہا ہوں اور قیفیت یہ بنی ہے حالانکہ میں مضمون پڑا ہی نہیں میں ساری بات نہ ویدہ نہ کچھ او دے باوجود بھی یہ دردان دا کتنا نوکہ سمندر ہے کہ دو دو قدمتیں کہلے سجر اخصار چندے کہلے خبہ ایک گال کریں دے اکبر کے ہالے بابا میں رو خیرے بابا بس تو سٹرو دے جلو اجا خیمہ ساتھ قدم دور آئی جڑے زین کربلا پہنچ گئے ڈاڑی چمان لگ گئے ڈیکھے تاکبر دا سارا موڈیاں تو لاندھا ویندھے اکھاں باندھو دیا ویندھے تو ساں اے منظر سن کر رنیو تے سک کے پیو ڈٹھائے پترن ریتے سمایاس خیام دموں کر کے اب آدھا لڑھ لیندھے رو رو کے پیادے جنہ ملے اکبر دے دردشتہ امیر بڑھ کے باونہ بڑھتا ہی نہیں خاص کر شیعہ تھا سنی فکر روماندی شکل بڑھا ویچا لیکن جڑے ہلکے تھے ماتمیوں بلکہ بزور کے اس لفظ رو تھوڑا بدلا کیا دیا میرے چال اُن چاکھو امام رو کے پیادے جنہ ملے میرے پیادے ہو نہا نے کو ہاو جلدیدے ا اہہہہہ اوہ اہہ آہہہ اوہہ آہہ اہہہ اہہہہ اوہہہ 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 اوہہ ڈہیں جوان ماں تھی بیٹھے ہو اللہ باستے میں جملہ کھائی نا کہ پیو جتنے وینڈ کرے اللہ باستے اصل وینڈ تم ماں دے ہو نل جوڑے کلے جا چیر رہے نل انہوں نے ماما چھو اکمہ ہے جوڑی اکبر دے کہلے سجے پاسیاں دیے کہلے کھپے جوڑی پلیں دی رہی آئی آدھیے رباب اگر وینڈ کرنائی تو بات سچیں دی کیوں ہیں وینڈ جلدی کر آدھیے سچیں دی نہیں وینڈ میں ہو کرنے جو سکی ماں بھی اپنے وینڈ اونج نہ کر سکے اسکرنو چاہ کے اکبر دے پرچیال زخم دے سمایے رباب اکھا بسیال رو کے پیادیے تہلے پھل پر چیدہ اجمل پردہ تیرا ہودا میر جوان کرو ماتم کرو یار اکبر دا ماتم ای جیو میرا بچہ جیو میرا بچہ اگلیاں سترہ تو پہلے زینز رکھیں اے فائد پتول دن ہوئے جننڈا آجج تیر کمان میں لائی اے گال زینج تیوات ماتم رل کے کریے تیڑے پھن پھر چیدہ آج مول پوڑا تیڑا ہودا میر جوان ہے اے بیمان میر جوان کیوں میں دیا کیوں آتی ہے آج کام آج مول پوڑا تیڑا 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 تیڑے وہ میں تنیلی آتی آج مول پوڑا تیڑا 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 ہم نے مطور